میں یہاں چرچہ کرنا چاہوں گا یہ کسانوں کے ساتھ جو کروپ انسورنس کے نام پر پچھلے کئی سالوں سے جو کھل ہوتا جا رہا ہے ہم راجستان کی بات کریں راجستان میں دو جار چودہ سے پہلے ویدر بیس انسورنس تھی موسم آداریت انسورنس اس سمائے ہم نے اس انسورنس پولیشی کا گمبیرتا سے عدین کیا اور چورو جلے کے اندر کسانوں کا ایک آندولن چلا اس آندولن کی بدولت ہم نے چورو جلے میں خریف ربی دو جار تیرہ بارہ تیرہ کا دو سو گناتیس کروڑ روپے کا کلیم چورو جلے کے کسانوں کو دلوائیا اس کے بعد میں تیرہ چودہ کے سوال کے اونپر ہمارا پھر آندولن چلا تارانگر راجگر سردار سہر چورو جلے کے اندر اور پھر دوبارہ چھان میں کروڑ روپے راجستان چورو جلے کے کسانوں کو ہم نے دلوائیا اس کے بعد میں بیما کمپنیوں کی ڈیمانڈ کے اونپر کے اندر سرکار اور راج سرکار نے اس انسورنس پولیشی کو چینج کرتے ہوئے دوبارہ جو پولیشی نئی جو موڈی گورنمنٹ بنی انہوں نے جو پولیشی لے کے ہے وہ کروپ کٹنگ انسورنس جو لے کے ہے کروپ بیس انسورنس اس کے اندر جو جس طریقے کا سکیم ہے کسانوں کے ساتھ جس طریقے کا چل ہے سرکاریں اندان کے طور پر بیما کمپنیوں کو بہت بڑی اماؤنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوٹل رشتک کورپرتی ایکٹر ہے اس کا بیس پرشنٹ پریمیم کے طور پر بیما کمپنی کو جائے گا اس بیس پرشنٹ میں سے جو پریمیم ٹوٹل جو ہوگا اس کا دو پرشنٹ کسان دے گا اور باقی نائنٹی ایٹ پرشنٹ راج سرکار اور کے اندر سرکار دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کروڑ روپے سالانہ سرکاریں کے اندر سرکار اور راج سرکار بیما کمپنیوں کو اندان کے طور پر بطور پریمیم دیتی ہے اس کا حصر کیا ہے کسان کو اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے ہمارا ابھی اندولن چل رہا ہے تورو جیلے کے اندر ہنمانگڑ کے اندر گنگانگر اور جنجنوں کے اندر راجستان کے اندر آپ دیکھیں گے ابھی خریف دوزار سوڑا کا پریمیم جو بیما کمپنیوں کو راج سرکار کے اندر سرکار اور کسان کا جو شیر ہے وہ ٹوٹل اٹھاسی کروڑ روپے بیما کمپنی کے پاس گیا چورو جیلے کا اور اس میں چورو جیلے کے کسانوں کو اندولن کے بعد وہ بھی سب جگہ نہیں ملا ہے اندولن کے بعد جو ملا ہے وہ چھاسٹھ پوائنٹ تیتیس کروڑ روپے ہے جس میں سے اکیلے جو تارانگر اپھنڈ ہے بلوک ہے تیسیل ہے اس کا چالیس کروڑ روپے اسی طریقے سے ربی دوزار سوڑا سترائے کا پریمیم جو سرکار اور کسان کا بیما کمپنی کے پاس گیا وہ لگ بگ ساٹھ کروڑ روپے ہے اور کلیم کے طور پر چورو جیلے کے کسانوں کو تیس پوائنٹ پچان میں کروڑ روپے ابھی کلیم کے طور پر بیما کمپنیوں نے دیا ہے جس میں اکیلی تارانگر کا چودہ پوائنٹ چھے کروڑ روپے چودہ کروڑ روپے کسانوں کو جو فسل خرابا ہوا اس کا ہم نے آندولن کے باد لمبے سنگرش کے باد دلوائیا ہے ربی کا وہاں پر گونیس پوائنٹ نبے کروڑ روپے ہے جس میں اکیلی بادرہ اپخند جو ہے اس میں گونیس پوائنٹ نبے میں سے تیرے کروڑ اکیلی بادرہ کا ہے اور جو خریفے کا ایک سو اکسٹھ کروڑ روپے اس میں ستاون کروڑ روپے اکیلی بادرہ تیشل کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دیس کے لیول کے اوپر بہت بڑا کسانوں کے ساتھ کھل کپٹ ہے وہ چل رہا ہے سرکار کی ملی بکتی سے چل رہا ہے جہاں پر کسان جاگرو کا پڑا لکھا ہے جس نے ان کی پروسپیکٹ کو ان کے بیورنکہ دیسوچنا کو ان کے ٹرم اینڈ کنڈیسن کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق خرابے کی گرداری اور کروپ کٹنگ کروا لیتا ہے وہاں پر کسان آندولن کے بل پر کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن جہاں پر گرداری اور کروپ کٹنگ ریپورٹ خرابے کے انسار نہیں ہوتی ہے بیما کمپنی اپنی منمانی روپ سے یا پرساسن اپنے منمانے روپ سے کر دیتا ہے وہاں پر بار بار سو پرتیسط خرابہ ہونے کے بعد بھی کسان کو یہ نہیں مل پا رہا ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس انسورنس پولیسی کے اندر بیما کمپنیوں کو لاپ پنچانے کے لیے جو پراؤدان سرکار نے رکھے ہیں وہ تمام اٹھائے جائیں اور جو اتنی بڑی اماؤنٹ پریمیم کے طور پر بھیما کمپنیوں کو دی جا رہی ہے سب سے اچھا تھی یہ ہوگا کہ انسورنس پولیسی کو ختم کر کے وہ اماؤنٹ کسان کو اندران کے روپ میں بیج خاد ڈیجل اور اس کی مزدوری کے روپ میں وہ کسان کو ملنا چاہیے اس طرح سے بھیما کمپنیاں جو تمام جو جنرل انسورنس اور لائف انسورنس میں کام کرتی تھی وہ ایگری کلچر انسورنس میں چاہ کر کے آگے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولے بالے سیدھے سادے کسان کو بیما کمپنیاں لوٹنا چاہتی ہیں کسانوں کو بھی اس اس تمام پولیسیوں کو سمجھنا چاہیے ہمارا آج بھی اندولن چورو میں چل رہا ہے یہ جو اماؤنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اندولن کے بعد میں یہ اماؤنٹ بڑھنے والی ہے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ڈاٹا پیس کیے وہ پروپرو اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے گرداری اور کروپ کٹنگ ریپورٹ ہے